دوستوں اگر آپ فلموں کے شوکین ہیں اور اس میں بھی اگر ڈراؤنی یا بھوتیا فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس چہرے سے واقف ہوں گے یہ چہرہ سینبے کے دشک میں بہت چرچت تھا لوگوں کو اگر اس سمیں ڈرانا ہوتا تھا تو فلم میکرز کو اس چہرے کو لینا ہی ہوتا تھا اپنے وشال دے اور ڈراؤنی صورت کے ساتھ ساتھ ان کا ابھی نئے پردے پر لوگوں کو بہت زیادہ ڈرانا دیتا تھا آج ہم بات کریں گے اپنے صدی کے سب سے بڑے ویلنیا یوں کہیں شیطان انیردھ اگروال کی جنہوں نے اپنی ایکٹنگ کا لوہا پوری انڈسٹری کو منوا دیا تھا آج بھلے ہی سبھی لوگ انیردھ اگروال جی کو بھول گئے ہوں لیکن ایک سمیں تھا جب کوئی بھی بھوتیا فلم بینا انیردھ جی کے نہیں بن پاتی تھی اور اگر بات ڈرانے کی ہو تو اس سمیں سب سے بڑیا اپشن انیردھ اگروال ہی تھے انیردھ اگروال جی کا جن 20 دسمبر 1909 کو دہرادون کے مدھیمورگی پریوار میں ایک سادھارن لڑکے کے روپ میں ہوا تھا جن کی قد کاٹھی اپنے ساتھ کے لڑکوں سے زیادہ تھی انہوں نے اپنے پاس کے ہی انٹر کالج آشارام ویدک انٹر کالج سے باروی کی پڑائی کی انیردھ اگروال جی پڑائی کے علاوہ چھاتر راجنیتی کھیل اور انی ایکٹیویٹیز میں سکریے رہتے تھے باروی کی پڑائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے بی ایس تی کی پڑائی کرنے کے لیے شری گرو رام راو کالج میں ایڈمیشن لے لیا جو ان کے گھر سے 40 کلومیٹر دور تھا زیادہ دوری ہونے کے کارن انہوں نے اپنے کالج کے پاس ہی ایک روم کیرائے پر لے لیا اور پڑائی کرنے لگے انیردھ اگروال جی کے لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکے ان سے تھوڑا ڈرنے لگے جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں بھی چھاتر راجنیتی اور انی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا اسی ویچ سوپر سٹار جتیندھر اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے دہرادون پہنچے تو یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی یہ بات انیردھ جی کو پتا چلی تو یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جتیندھ جی کو دیکھنے ان کے ہوتل پہنچ گئے لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں بہت بھیڑ تھی جسے دیکھ انہوں نے اپنے من میں یہ تہے کر لیا کہ یہ بھی کچھ ایسا کریں گے جس سے لوگ ان سے اتنا ہی پیار کریں گے اور ایسا سوچ کر وہ وہاں سے چلے گئے وہاں سے لوٹنے کے بعد انیردھ جی پڑائی اور راجنیتی کے علاوہ کالج میں ہونے والے ناٹک میں بھی بھاگ لینے لگے اسی بیچ ان کا سیلیکشن روڑکی انجینئرنگ کالج جسے ہم آج آئی آئی ٹی روڑکی کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہو گیا یہ وہاں چلے گئے لیکن ایکٹنگ کا کیڑا ان کے دماغ سے ابھی تک نکلا تھوڑی تھا روڑکی انجینئرنگ کالج میں فرسٹ یئر تو اچھے سے نکل گیا لیکن جیسے ہی سیکنڈ یئر آیا تو سپلیمنٹری کی سمسیہ آگئی جسے جان کر انہوں نے کالج سے یہ کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ میں غریب پریوار سے ہوں اور اپنا خرچہ چلانے کے لیے کمانا چاہتا ہوں جس کے بعد کالج سے ان کو چھٹی مل گئی کالج سے چھٹی ملنے کے بعد یہ مومبئی کی اور چلے گئے اور دادر اسٹیشن پر اتر گئے وہاں سے انہوں نے ایک پہچان والے کو ڈھونڈا جو پہلے سے دہرہ دون میں ان کے پڑوسی تھے وہاں کچھ دن رہنے کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے دوست کے پاس چلے گئے وہاں جب وہ رہنے لگے اور رہتے رہتے بہت دن ہو گئے تو ان کو خود شرم آنے لگی کہ میں بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہوں تو یہ ان کے پاس سے بھی چلے گئے اور ایک گیسٹ ہاؤس میں رہنے لگے کچھ دن رہنے کے بعد جب سارے پیسے ختم ہو گئے تو ان کو وہ گیسٹ ہاؤس بھی کھالی کرنا پڑا ان سب کے بیچ ان کے گھر والے بس اتنا ہی جانتے تھے کہ انیرود کالج سے بھاگ کر مومبئی گیا ہے جب گیسٹ ہاؤس کھالی کرنا پڑا اور پیسے ختم ہو گئے تو یہ کئی راتیں سٹیشن پر بھوکھے رہ کر بتانے لگے تب ہی ایک دن سٹیشن پر ان کو اپنا سینئر دکھائے دیا یہ اس کے پاس گئے اور ان کو دیکھ کر وہ ان کی پریستیتی سمجھ گیا اور اپنے ساتھ میرٹ لے کر گیا وہاں پر اس نے ان کو نئے کپڑے دیے کھانا کھلایا دہرادون کی ٹکٹ دے کر انہیں دہرادون بھیجا دہرادون آنے کے بعد بھی ایکٹنگ کا بھوٹ اترا نہیں ان کے سر سے انہوں نے ایک ایونٹ میں آڈیشن دیا جس میں میتھون چکرورتی بھی تھے اور آڈیشن لے رہے تھے آڈیشن کے بیچ انیرودھ نے میتھون چکرورتی کو بہت پرابہت کیا اور ایونٹ ختم ہوتے ہوتے ان کی اور میتھون چکرورتی کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی اور ان کا سیلیکشن بھی ہو گیا لیکن جب یہ بات ان کے پتا کو پتا چلی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ اگر تم ایکٹنگ کرو گے تو تم کو گھر سے ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا اور دباو بنایا کہ تم کو انجینئرنگ پوری کرنی ہوگی جس کے بعد انہوں نے رڑکی سے انجینئرنگ کی پڑھائی پوری کی اور کنسٹرکشن کے کام میں چلے گئے کام کرتے کرتے کچھ سال بیدھ گئے تو انہوں نے یہ انبھاؤ کیا کہ لوگ ان سے ڈرنے لگے ہیں اور کوئی زیادہ دیر تک ان کے پاس رکتا نہیں ہے اس کی وجہ جاننے کے لیے انہوں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو وہ بھی سوچنے لگے اور ایک طرح سے اچم بھی تھو گئے انہوں نے دیکھا کہ ان کا شریر آسامان نے روپ سے بڑھ رہا ہے ان کے کان بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں ان کے پیر کی انگلیاں بڑھ رہی ہے جس کے بعد انہوں نے کچھ دن کا ریسٹ لے لیا جب وہ چھٹی پر تھے تب ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی اور اس نے کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد ان سے پوچھا کیا آپ فلموں میں کام کریں گے پہلے تو ان کو لگا کہ وہ آدمی ان کا مزاگ بنا رہا ہے لیکن جب کچھ دیر تک ان کی اس آدمی سے بات ہوئی تو ان کو وشواس ہو گیا کہ وہ آدمی سچ میں سیریس ہے تو انہوں نے ہاں بول دیا تو اس ویکتی نے ان کو رام سے بردر سے ملنے کی صلاح دی ان دنوں رام سے بردر سے ایک بھوتیا فلم پرانا مندر بنا رہے تھے جس کی شوٹنگ لگ بھگ پوری ہو گئی تھی بس شیطان والا سین باقی تھا اور یہ لوگ شیطان لائک چہرہ ڈھونڈ رہے تھے اور لگ بھگ ہار مان چکے تھے کہ تب ہی انیرود جی ان کے آفیس پہنچ گئے اور انیرود جی کو دیکھتے ہی رام سے بردرز کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور ان کو شیطان کے رول کے لیے چن لیا گیا اس فلم میں انہوں نے سامری کا کردار نبھایا تھا جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو سوپر ہٹ ہو گئی اور سامری کا کیلیکٹر چرچہ میں آ گیا جس کے بعد رام سے بردرز نے سامری 3D سے ایک اور فلم بنائی جس میں سامری کو سینٹر میں رکھا گیا اس کے بعد تو انیرود جی کی قسمت ہی پلٹ گئی رام سے بردرز کے ساتھ انہوں نے تین فلمیں کی اس کے چلتے انہیں پھولن دیوی پر بن رہی فلم The Bandit Queen میں کام کرنے کا آفر بھی آیا اور انہوں نے اس میں بابو گجر کا کردار نبھایا اس کے بعد تو ان کے پاس فلموں کی کوئی کمی ہی نہیں تھی انہوں نے امیتاب بچن کے ساتھ آج کا ارجن اور جادوگر میں کام کیا انیل کپور اور جیکی شروف کے ساتھ رام لکھن میں اور آمیر خان کے ساتھ میلا فلم میں کام کیا میلا کے کردار کو بھی کافی سا رہا گیا انہوں نے اکشہ کمار کے ساتھ تلاش فلم میں بھی کام کیا تھا انیرود اگروال نے بولی وڈ کے علاوہ ہالی وڈ میں بھی کام کیا ہے اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ انیرود جی نے ہالی وڈ فلم جنگل بک میں تباقی کا کردار نبھایا تھا انیرود جی کی آخری فلم دوہزار ساتھ میں بومبے ٹو گوہا تھی بتا دیں کہ ان کی شادی سارنپور کی نیلم کے ساتھ ہوئی تھی ان کی شادی کی دلچسپ بات تھی یہ تھی کہ شادی سے پہلے نہ تو انہوں نے نیلم جی کو دیکھا تھا اور نہ نیلم جی نے ان کو پھر بھی ان کی جوڑی آج تک ٹکی ہوئی ہے شادی کے بعد ان کے دو بچے ہوئے جس کے بعد ان کو ہالی وڈ سے آفر آیا لیکن اپنے بچوں کے لیے انہوں نے ان فلمز میں کام کرنے سے منع کر دیا کیونکہ یہ اپنے بچوں اور پریوار کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے بعد میں جب نئی طرح کی فلمیں بننا شروع ہوئی تو ان کو کام ملنا بھی بند ہو گیا جس کے بعد یہ بھاوہ انسٹیٹیوٹ چلے گئے اور دوبارہ انڈسٹری میں نہیں آئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک نارمل کردار نبھانا چاہتے تھے لیکن فلم میں لوگ ان کو نارمل نہیں سمجھتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی فلم ان کو اچھی نہیں لگتی تھی اس لئے وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ الگ کرنا چاہتے تھے لیکن انڈسٹری نے انہیں موقع ہی نہیں دیا دوستو وہ ایک پبلک فگر تھے لیکن آج پبلک کے بیچ ایک فگر بن کر گمنام ہو چکے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجئے گا اور نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی پرتکریہیں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں شکریہ